بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس ویڈیو پر آ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا شاید یہ ویڈیو آپ کی لائف ہی چینج کر دے تو دوستو میں نے کافی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں اپنے اسی چینل پر ایم جنیک پر کہ جسم کو کیسے موٹا کیا جاتا ہے فیس اور جسم کو ہم کیسے موٹا کر سکتے ہیں ویڈیو میں میں نے جو چیز بھی بتائی ہے وہ نیچرل تھی وہ ریل چیز تھی کوئی بھی میڈیسن نہیں بتائی جس کا سائیڈ فیک کو مطلب جو بھی جو میں نے بتائی ہے وہ نیچرل تھی تو کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے علاقوں پر ویوز آئے ہیں ویڈیوز پر تو مجھے ویڈیوز پر ایسے میس آتے رہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے ہمیں بتائی ہے ویڈیوز میں ہم نے وہ استعمال کی ہے ہمیں بھوک تو بہت زیادہ لگتی ہے اب لیکن ہم جو چیز کہتے ہیں وہ ہمارے جسم کو نہیں لگتی ایک بندے نے نہیں کافی زیادہ مجھے بہت زیادہ ایسے میس آتے ہیں اسی حوالے سے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ یار ایسا مسئلہ کیوں آ رہا ہے جب بھوک بھی لگتی ہے تو جو چیز ہم کھاتے ہیں ہمارے جسم کو کیوں نہیں لگتی تو آخر کار میں نے کافی ریسرچ کی اس بات پر کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ خوراک ہمارے جسم کو کیوں نہیں لگ رہی تو اس کی جو وجہ تھی وہ بھی مجھے پتا چل چکی ہے اور اس کا حل بھی میرے پاس ہے تو آپ سب دستوں کو ایم جنریجک بیوٹی انڈیلٹس میں ویلکم تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تقریباً ستر پرسنڈ لوگوں نے مجھے ایس ایم ایس کی ہیں ویڈس اپ پر کہ ہمیں فرق تو آ رہا ہے ہماری بھوک زیادہ ہو رہی ہے لیکن ہمارے جسم کو کچھ نہیں لگ رہا مطلب ہم کھاتے ہیں بس کھاتے ہیں لگتا کچھ نہیں ہے تو اس بات میں نے کافی رساج کیا ہے تو اب جو میں نے میرے سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فرق ہوگا آپ بالکل بھی کمزور اور پتلے نہیں رہیں گے اگر آپ کا جسم بہت زیادہ کمزور ہے آپ کا فیس بہت زیادہ کمزور ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں روک سکتا موٹے ہونے سے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا جسم بھی موٹا ہوگا آپ کا فیس بھی موٹا ہوگا اور آپ بالکل مطلب کے ہینڈسم بن جائیں گے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اگر وہ سیٹ ہوں گی اگر آپ کا پیٹ سیٹ ہوگا جو مین چیز ہوتی ہے جہاں پہ جانی ہے خوراک اگر وہ چیز سیٹ ہوگی تب ہی آپ کا جسم آگے بڑھے گا آپ کا جسم موٹا ہوگا آپ کا فیس موٹا ہوگا تو ہم نے اب ٹارگٹ کیا ہے اپنے جو اندرونی سسٹم کو اندرونی سسٹم میں کافی زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے خوراک ہمارے جسم کو نہیں لگتی تو جو میں جس بعد پہ پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر کیڑے ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پیٹ کے اندر کیڑے ہوں گے تو جو بھی ہم چیز کھائیں گے وہ ہمارے جسم کو کبھی بھی نہیں لگے گی کیونکہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ خوراک کو آگے جانے ہی نہیں دیتے جسم کو لگنے ہی نہیں دیتے اس لیے جو مین وجہ آ رہی ہے کہ ہمارا جسم موٹا نہیں ہو رہا بھوک بھی لگتی ہے لیکن جسم موٹا نہیں ہو رہا تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو اب کیڑوں کو کیسے ختم کیا جائے اس کا بھی حل میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کا جو حل ہے وہ آپ کو اس وقت سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ آپ نے سیرپ لینا ہے ٹھیک ہے دو سیرپ ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بہت اچھی کمپنی کے سیرپ ہیں جو میں نے آپ کو یہاں سکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تین سال سے لے کے پچیس چھبیس جتنی سال تک آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں عموماً بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے بھی کھاتے بیتے بوزاد ہیں لیکن ان کو سوکڑا پانو جاتا ہے سوک جاتے ہیں تو وجہ یہی بنتی ہے کہ پیٹ میں کیڑے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی چیز بھی جسم کو نہیں لگتی یہ بچوں میں اور بڑوں میں سب میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے جسم کو کچھ نہیں لگتا تو اس کی مہن وجہ یہی ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں یہ جو میں آپ کو دوائی بتا رہا ہوں یہ ملٹی نیشنل دوائی ہے اگر آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے نہیں ہوں کہ آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا الٹا آپ کا پیٹ ساف ہو جائے گا تو یہ جو دوائی میں نے آپ کو دوائیاں بتا رہا ہوں سامنے آپ کے ہیں یہ سیرپ دو ٹھیک ہے آپ نے یہ لینے ہیں اگر آپ کا بچہ ہے یا آپ خود دیں اگر آپ کا بچہ تین سال سے بڑا ہے مطلب پانچ سال تک تو آپ اس کو ایک چمچ دیں گے تو دینے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کوئی میٹھی چیز آپ نے کھا لینی ہے میٹھی چیز کھائیں گے اس پر کیڑے آئیں گے پھر اوپر سے جب آپ یہ ایک چمچ پیئیں گے تو جو بھی کیڑے ہوں گے آپ کے پیٹ کے اندر وہ سب ختم ہو جائیں گے تو ختم ہونے کے بعد پھر جو چیز بھی آپ کھائیں گے آپ کے جسم کو ہی لگے گی امید ہے میری بات کی سمجھ آپ لوگوں کو آ چکی ہوگی تو یہ جو مین مسئلہ ہوتا ہے پہلے مین مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں سے کام شروع ہونا ہے وہ جگہ ٹھیک ہونی چاہیے تو جب پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ جو چیز بھی کھائیں گے تھوڑی کھائیں گے بہت کھائیں گے وہ آپ کے جسم کو ہی لگے گی تو یہ سیرپ آپ استعمال کریں یہ ایک سیرپ آپ نے ختم کرنا ہے اگر آپ تین سال سے پانچ سال تک ہیں تو آپ نے ایک چمچ کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھا کے آپ نے کرنا ہے ایک سیرپ آپ نے ختم کرنا ہے اگر آپ بڑے ہیں مطلب آپ کی ایج پندرہ سے اوپر ہے تو آپ آدھا سیرپ پی لیں کوئی میٹھی چیز کھا کے اوپر سے آدھا سیرپ آپ پی لیں آدھا پھر نیکس ڈے تو یہ طریقہ آپ نے اسمانہ ہے انشاءاللہ آپ کے جسم کو خراب بھی لگے گی آپ کے جسم موٹا بھی ہوگا یہی بھی شوتی ہے میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے لئے جو چیز بھی لے کے ہوں وہ ریل ہو وہ جس سے ان کو فائدہ ہو تو یقین مانیں اس ویڈیو کے لئے میں نے کافی ریسرچ کی ہے تقیباً ایک ہفت ہوگئے میں اسی بات پر لگا ہوں کہ کیا ایسا مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسے مسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو فرق نہیں آ رہا تو انشاءاللہ اس مسئلہ کا حال میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ چیز آپ استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور تفیق دے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کچھ اچھا سوچوں اچھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ نے سپورٹ بھی کرنی ہے چینل کو بھی آپ نے سسکرائب کرنا ہے اور بیل کی ایکن کو پریس کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ